موسیقی 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 آگیا ہے کیا بھارت دیش جس میں جس کی آتما میں گاؤں بستا ہے جہاں سے سنسکرتی بستی ہے کیا وہ دھیرے دھیے ختم ہوتے جا رہے ہیں کیا ہم شہروں کی گلامی میں بستے جا رہے ہیں کیا اب صرف شہر کے لوگوں کی بات ہوگی کیونکہ وہ لوگ باد میں باد کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ون ٹو ون کر لیتے ہیں تو کیا اب صرف شہری لوگوں کی بات ہو گاؤں کے لوگوں سے وہ باتیں نہیں کی جائیں گی جو دراصل ہونی چاہیے تو اسی مددے پر آج ہم یہ کارکرم ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں میرا گاؤں میرا دیش کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے مل کر ہی ایک دیش بنتا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے مل کر ہی ایک راشت کا نرمان ہوتا ہے تو ہر گاؤں اتنا ہی مہتوپور ہے جتنا صرف شہری چھت اور ہر گاؤں میں رہنے والا ہر ایک گاؤں واسی بھی اتنا ہی مہتوپور ہے جتنا کی شہر میں رہنے والا ایک شہری لیکن شہری جو ہے وہ اپنی باتوں کو رکھ لیتا ہے اپنی سماسیاں کے سمادھان پر بھی بات کر لیتا ہے لیکن کیا ایک گاؤں کا ایک گرامی کبھی اپنی باتوں کو رکھ سکتا ہے کیا وہ کھولے منچ پر آ کر اپنی باتوں کو کہہ پاتا ہے یہ ایک پرمک سمسیہ ہے جب ہم نے کارکرم کی شروعات کی تو ہم نے پایا کہ آج گاؤں میں سوشل میڈیا تو بہت دور کی قوڑی ہے فون چلانا بھی کئی لوگوں کے نصیب میں نہیں کئی لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ کس طریقے سے کنکن مادھیموں کو استعمال کر کے وہ سرکار کی یوجناؤں کا لاب اٹھا سکتے ہیں یا سرکار کے دوارہ دی گئی یوجناؤں کو کس طریقے سے پاس سکتے ہیں یا کس طریقے سے سرکار سے اس کی شکایت کر سکتے تو ایسے میں جو اس دیش کی سر رچنا کرتا ہے ایک گرامیڑ جس کی کل تک ہم کہتے تھے کہ وکاس کی گدی کو بل دینے کے لیے ایک گرامیڑ کو بھی وکست ہونا ہوگا یہ وہی بات ہے کہ جب آج سے دو دشک پہلے کی بات کروں تو سڑکوں پر جب رکشے چلتے نظر آتے تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ وکاس ہے اور آج جس جگہ پر رکشے چلتے نظر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں وکاس ہوا ہی نہیں تو سمی کے ساتھ بدلتا بھارت اور سمی کے ساتھ اب گاؤں میں بھی بدلاؤں کی ضرورت ہے جس کی ہم باتشیت کریں گے اور اس لیے اس کارکرم کو ہم نے بنایا اس کارکرم کو ہم نے سجایا اور اس کارکرم میں منچ شہریوں کو بہت مل چکے کارکرموں میں منچ نیتاؤں کو بہت مل چکے کارکرموں میں منچ ہر کسی کو ہر ڈھنگ سے دیا جا چکا جو اپنی بات بلند کرنے کے لیے انہیں مادہموں کا بھی استعمال کرنے کے لیے سوطنتر تھے لیکن کیا ہمارے گرامین لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کیا کبھی بھی کسی نیتا نے ان کے بارے میں سوچا تو جواب ہوگا بلکت نہیں لیکن کیا ہم نے اپنے گریباں میں جھاں کر دیکھا کہ ایک پترکار ایک میڈیا سرستان ہونے کی حیثیت سے کیا ہم کسی نے بھی پوری انڈسٹری کی بات کریں تو کسی نے بھی آج تک شہر سے نکلے راستوں سے پٹریوں سے ہوتی گزرتی بنجلوں سے سڑکوں ڈامر ختم ہوتی سڑکوں سے کھنجڑوں سے ہوتے ہوئے مٹی کی دیواروں سے سٹے ان مکانوں کے اندر بیٹھے ایک گرامین سے اسماں سے جس نے آج تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ شہروں میں وہ مہنگی گاڑیاں کس رفتار کے ساتھ دوڑتی ہیں کیا ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ شہروں کے بڑے بڑے منچوں سے بیٹھ کر آپ کے نیتا کہتے ہیں کہ گاؤں کے انتیم وقتی تک سیلنڈر پہنچایا گیا تو کیا آپ کو سیلنڈر ملا ہر گاؤں کے آخری خمبے تک بجلی کا تار پہنچایا گیا تو کیا بجلی کا تار آپ کے گاؤں میں لٹکا ہوا ملا ہر گاؤں کے انتیم پڑاؤ تک ہر گاؤں کے انتیم چھوڑ تک ساف پانی دینے کی جو بات سرکاروں نے کی تو کیا گرامین کو وہ ساف پانی ملا تو کیا ہم منچوں سے اٹھتے ان وعدوں اور دعو کو وپکش کی باتوں سے کہتے ہوا ہوای دعو یا باتوں کو یوں ہی مانتے رہیں گے یا کبھی اپنی بہت دک شمتہ کا استعمال بھی کرتے ہوئے ان لوگوں سے کنیکشن بنانے کی ان لوگوں سے سمواد کرنے کی کبھی کوشش بھی کریں گے کہ جو لوگ ووٹر تو ہیں لیکن دراصل ان کو ووٹر سمجھا نہیں جاتا کیونکہ نہ تو وہ پرچار میں ہیں اور نہ وہ پرسار میں ہیں وہ ہیں تو صرف اس لحاظ سے کہ اس فلانے گاؤں میں اتنا ووٹر ہے اور اس فلانے گاؤں کا وہ پردھان ہے اور اس پردھان کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ سنیتہ کو ووٹ دلائے لیکن کیا کبھی گرامیڑ سے یہ پوچھنے کی کوشش بھی کی گئی کی ووٹ کے بدلے آپ کو کیا ملا آپ کو کیا ملا آج اتر پردیش کے گاؤں کی ہم بات کرنے جا رہی ہے ہر جگہ سے ہم نے کوشش کی ہے ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اتر پردیش کے ان اچھی رپٹی سڑکوں سے نکلتے ہوئے ان ڈامر سے کھچی ہوئی سڑکوں پر ہوتے ہوئے اور کھنجڑوں کی سڑکوں تک پہنچیں کہ جہاں پر آج بھی بھین سے نظر آتی ہیں سڑکوں کے کنارے ٹریکٹر نظر آتے ہیں آج بھی وہاں پر مٹی کی دیوارے ہیں جو اب تک ایٹ کی سیمنٹیڈ دیواروں کی شکل نہیں لے سکیں اور ایک گھر کو پکا مکانہ بنا سکیں ان کچی گھروں کے اندر ایک مہلا جو آج بھی کنڈے پاتھ رہی ہے ایک وقتی جو آج بھی کھیتوں کی اور بڑھ رہا ہے ایک بچہ جو آج بھی آس پہ ہے کہ اس کے گاؤں میں بنا ودیالے کتنا وکست ہے کیا ماسٹر وہاں پر آتا ہے یا ماسٹر بھی وہاں پر نہیں آتا ان سبھی چیزوں پہ باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ گرامیڑ بھی کچھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے اتر پردیش کی سر رچنا پرکلپنا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گاؤں تھے ہی نہیں لیکن نیتاؤں کے بھاشن اور میڈیا اینکروں کے دوارہ پڑھائی گئی پٹی میں دراصل سے گاؤں گم ہو گیا گاؤں تو گم ہوا لیکن ہم یہ بات بھی بھول گئے कि جب تک شہر سے جڑی ہوئی سڑکے گاؤں میں پہنچتی ہیں تب تک دراصل گاؤں شہر پہنچ جاتا ہے یہ گمبیر مسئلہ ہے لیکن کیا کسی گرام واسی کے جیون میں کوئی بہتر بدلاؤ آیا کیا گرام واسیوں کے جیون میں وکاس آیا جو وکاس کی باتیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں سے شنکھنات بھرتی ہیں جن کی لکھنوں سے ہنکار بھری جاتی ہے جو بڑے بڑے مددوں کی ساکشی ہوتی ہے جہاں راجنی تی بھی ہوا میں زہر گھولنے سے لے کر ہر طرح کی بات چیت کرتی ہے تو وہاں پر تو وہاں سے کیا حال ہے کیا جب تک شہر گاؤں پہنچے گا کیا وہ وکاس لے کر پہنچے گا یا کچھ اور ہی نظر آتا رہے گا تصویریں وہی بلند ہوتی رہیں گی ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہی ایک راست کا نرمان ہوتا ہے ہمارے ساتھ دو مہمان جڑے ہیں وینو جی ہیں اور لوکیش جی ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے وینو جی اور لوکیش جی آپ جب کارکرم میں جڑے تو اس سے پہلے ایک چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا مقصد بس اتنا محض ہے کہ ہم ایسا منچ پردان کریں جہاں پر نیتاؤں کی جو بھاشن واجی ہے اس کے لئے ان کے پاس تمام منچ ہے بھیڑ ہے سنسادھن سب کچھ ہے نیتاؤں کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے سوشل ایکٹیویسٹ جو ہیں ان کے پاس بھی ہے تمام ان لوگوں کے پاس ہے لیکن کیا آپ کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے اس کو لے کر بات چیت کریں گے تو لوکیش جی سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا آپ کہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس پر آئیں گے اس کے بعد ہم ہم چرچہ کی شروعات کریں گے کہاں سے ہیں آپ لوکیش ہاں 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 یہ ٹھیک ہے دیکھئے وہی connectivity کا جو مسئلہ تھا وہی ہے شاید یہ آج بھی دھور درازوں میں ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو electricity کی تو بات ہوتی ہے کہ بجلی ہم نے گاؤں کے کونے تک پہنچا دی لیکن connectivity کا بھی بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے صورب شرمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں صورب شرمہ بلند شہر سے ہیں صورب جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے صورب جی آپ بلند شہر سے ہیں بلند شہر کا ہلوہ بڑا فیمس ہے میں نے کئی دفعہ کھایا ہے چکھا ہے لیکن جب بلند شہر سے ہوتے ہوئے اندر گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہے وہاں کا حال ڈیو بھائی ڈیو بھائی ڈیو بھائی ڈیو بھائی ٹھیک ہے ڈیو بھائی ڈیو بھائی اور ماتر کی جو سمجھا ہے وہ نہیں ہوتی ہے جو دوان ہے وہاں پر اس پر کبزا کا پرمیٹی ڈالتا ہے اور آپ دائم میں وہاں کو دکھانے ہوا چاہتے ہیں دوسری بار ایک تولا گاؤں جو ہے ہمارا وہاں پر ایک سرکاری بہت سالہ بن رہی ہے اور اوپر ڈرون سے لیا گیا تھا سرکار دوارا کہ یہ جمین کس کی ہے انہوں نے اپنے آنکے اور یہاں پر اتنی تی ایسی وگر آئی تھی لوگ پر بھروت کر رہے تھے لیکن کسی ایش دی ایم کچھ سنوائی نہیں کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ اتنی لاکھ روپے دیجئے تو ہم آپ کو یہ جو بیلڈنگی سے چھوڑ رہی ہے ورنہ ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو بہت چی سمسیاں ہیں اور کہیں سنوائی نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا پیسانوں والے لکھتے ہیں سورب جی دیکھئے کارکران کا مقصد دراصل کیا ہے کہ گاؤں میں جو ننکو ہے جو رجاک ہے جو سونو ہے جو سراج ہے اس کے کیا حال ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے پرموچ جی بھی میرے ساتھ ہے بہرائی سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرموچ جی منوچ جی ہمارے جو پی سی آر مہتے ہیں دراصل ناموں میں بڑی گلتی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے منوچ جی آپ بتائیے کیا حال ہے گاؤں کے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے جو بھارت ہے ہمارے گاؤں میں بچتا ہے بلکل گاؤں کے اندر بچنے والا بھارت گاؤں سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں سے اور گاؤں کے مارک جن سے آدھو سہر بچے ارمو نے بھارتی سنسرتی اپنے کھانٹمان کی چیزیں بہت ساری چیزیں بھولنے لگے مکنی نے کہی ہماری بھارتی سنسرتی ہمارے پہناوے ہمارا ٹوالس ٹلیون اس سے پڑھے پڑھا ہی کہیں پہروں کے مارک جن سے ہم نے بہت سوڑ جاتے ہی آ رہے ہیں پہروں کا رہنس ہے پہروں کی پڑھا ہی لکھائی آج کل گاؤں کے اندر بھی موڈل اسکول دنے ہیں اور موڈل اسکولوں کے مارک جن سے مجھے اکتا ہے بہت سارے جو بچے جو سرکاری معاشروں کو بچے جو بہت سارے سرکاری سیبا ہیں کھ ہی ایسے ہو ہمارے پہنے کیلئے آپ کھلے میں بیٹھے کھل کر سانس لیجئے گا یہی فرق ہے گاؤں میں اور جو اتی آدھونک سو کال اتی آدھونک سنسادھونوں سے لیش جو شہر ہیں آپ کھل کر ہوا نہیں لے سکتے ہاں پر کھل کر سانس نہیں لے سکتے یہ فرق ہے گاؤں ہے وہ دراصل آج بھی بیش کی آتما ہے اور گاؤں ڈاؤں آسی کی نا سنی جائے یہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں چلنا چاہے کیوں سورب جی کچھ گلت کا ہے کی ٹھیک سورب جی بار بار جو نام لے رہا ہوں تو دراصل مزا نہیں آ رہا اتر پردیش کے آپ ایک گاؤں سے ہے تو شرما جی کہوں تو زیادہ بہترین لگے گا ہاں تو شرما جی بتائیے کچھ غلط کہیں کی ٹھیک جی بلکل آپ نے صحیح کہ آپ جو آب و حوا ہے وہ خیلی جیسی نہیں ہے اور جیسے میں بتا ہوں آپ کو یہاں کا جو ٹی ایم تین ہے وہ بہت ہی ہانکارک ہے اور اس پر کوئی بھی سرکاہ میں یہ نے کہا کہ بھلا نہیں بھلا نہیں کیونکہ باتا بھلا ہوں وہ سبھی لوگوں پہ آیا ہم لوگوں پہ بھی ہے تو اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں میں اچھا ایک چیز سمجھائیے کس طریقے سے ایک چیز سمجھائیے پردان منتری موڈی کچھ دن پہلے جیور میں تھے تو جب وہ باتچیت کر رہے تھے تو انہوں نے یوگی آتیتنات کا پیٹ تھپ تھپ آتے ہوئے ایک بات اور کہی انہوں نے کہا کہ سیلنڈر جو ہے وہ گاؤں کا جو آخری مکان ہے اس مکان کی جو کچھن ہے جہاں کھانا بن رہا ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے جا کر دیکھ لو اب آپ سے باتچیت ہو رہی ہے تو آپ بتا دیجئے سر رکھا ہوا ہے لیکن لوگ بھروا نہیں پانے یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ سیلنڈر ہے ہر گھر میں جن لوگوں نے پھری لیا تھا تو وہ اس ٹائمی پھری لیا تھا لیکن ابھی لوگوں کے پاس 900 روپے نہیں ہے وہ اس کو گھوا سکے تو بھروانے کا مسئلہ فس گیا وہاں پر پیج فسا ہوا ہے بی بی لوگ ڈاؤن میں آپ کو بھی پتا ہوگا ان کی صدیح خراب ہوتے ہیں لوگوں بھی کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹ رہے ہیں وہ نیگٹ میں جا رہے ہیں ہاوزنڈ ڈوپیز بھی جو اصل میں بینک میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اربر ایریا میں ہے تو دو ہزار روپے رکھنے آپ کو اور رولر میں ہے تو آپ کو ہزار روپے رکھنے ہیں لیکن رولر ایریا میں لوگ ہزار روپے کی مینٹن نہیں کر پا رہے ہیں تو شرما جی یہ بھی تو ہے دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ گاؤ جو ہے وہ دیش کی آتما ہے گاؤ جو ہے سنسکرٹی کو سنجھے ہوئے لیکن یوہ بھی تو وہ ہوتا ہے نہیں کہ ایک ٹریکشن کہ دلی چلتے ہیں وہاں یہ یہ دکھے گا بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں گی بڑی بڑی بیلڈنگیں دیکھیں گی گھر دیکھیں گے سانس کوئی سمسیاں نہیں سانس لے لیں گے ہم پولیوٹیٹ لے لیں گے کیا سمسیاں نہیں ہاں وہ سانس کی تو سمسیاں میں بھی جیسا ہی دو دن پہلے دلی نہیں تھا تو مجھے کافی سمسیاں ہوئی اور مجھے خانسی بھی سٹارٹ ہوئی تھی تو پولیوشن تو ہے اور دلی نہیں آس پاس کے جو جہلے ہیں جیسے میں نے بتایا بلینجر گاجی آباد شاہب آباد رہ تک اور ترہیواری سب جگہ پولیوشن ہیں اور آپ پرکشیر تے چلے جائیں وہاں تو آپ سانس لے نہیں سکتے ہیں تو پرکشیر ہاں تو آپ سانس لے ہی نہیں سکتے ہیں بہرائیج کا کیا حال ہے بہرائیج کے گاؤں جو ہیں ان کی طبیعت کیسی نظر آتی ہے طبیعت کے بارے میں جرہا بتائیے گا بہرائیج کی مانو جی بہرائیج کے جو گاؤں ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے طبیعت کے بارے میں بتائیے گا ذرا مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہرائیج کیا بہرائیج کی بات کہی آپ نے کہا کہ کھانا جو وہاں کا زہر ہوتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے ہزارم impactful just we ہ Lewis ہزارم میرے بات ہزارم مجھے مجھے آرہا ہے مجھے آرہا ہے مجھے آرہا ہے لوگ کے سی کو پسینہ آرہا ہوا میں تو یہاں کھلے میں بیٹا ہوں چوڑے دوپ ہے جوہاں جیکل بھی نہیں پہناوں کیونکہ مجھے لکھتا ہے کہ مجھے بیٹامین بی گاؤں کے اندر چیستے مل پائے گی اگر میں شہر میں ہوں گا تو وہ بیٹامین بی بھی مجھے نہیں مل سکتی لیکن کی اگر میں شہر میں ہوتا وہ باقی نہیں لے پاتا ہوں گاہوں کی طبیعت سیاسی نیتا آج بھی وہاں پہنچتا ہے یا سیاسی نیتاؤں کی جو یوجنائے ہیں وہ وہاں تک پہنچتی ہیں سرکار کے دورہ جو یوجنائے چلائی گئیں ان کا کوئی لاب ملا ہے آپ کے گاؤں کو گاؤں کے حالات کیا ہیں گاؤں کی طبیعت کیا ہے گاؤں کے اندر مجھے لگ رہا ہے جس سے کووڑ کا سمیہ آیا ہے تو کووڑ کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چیز سے کام نہیں کر پائے اور کام کر سہی واد ہم لوگ گاؤں میں آئے ہیں بہت سارے لوگ جاؤں کے لوگ کہیں کو ہمارے پر جسے جا رہا ہے گاجی پر جا رہا ہے نوڑا جا رہا ہے اور وہ لوگ اس میں گاؤں کے اندر ہیں تو گاؤں کے اندر وہ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس راستر کاڑ کے مادم سے آناد میڑا ہے ہمیں ہم لوگ اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا بھوڑن آرام سے کر پاتے ہیں جوسرا رہی بھی لگری بات تو بھی لیتا تو اس طرف سیلی ہے کہ راوہ کے اٹھارا گھنٹے بھی لی آنی جو پانی کے طرف ان کے لیے ملتی ہے جوسرا گاؤں کے اندر ہی بھی لگو بھائی اس سے دیس پیٹنٹوں آتی ہے اور بجلی کم اپنے پڑای کے مادر میں وہ اچھا ہو گیا امسان بند انداروں وثیروں سے دونوں لگے جلا گے پڑھتے سے رات چاہدی ہم بھولیٓ جنگ لائٹ آرہی ہے گاؤں مقداروں کے ماردن تاروں کا جان گاؤں میں ساکار میں تو بسکری ہم نے فائدہ ملے ہیں اور دوسرا بہت ساری پارٹیوں کے لوگ بہت سارکار مرتبان سارکاروں کو بھی لوگ آتے ہیں ہم صورت جنگ لینے اندار ہیں میں لوگوں کو سوما محقیت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ جوادو لگائیں گے جو بھی نہیں کہ دو 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 کہ ہمارے گاؤں بھی سفائی کرے گا سب بڑھیا ہے سب بڑھیا ہے سب بڑھیا ہے سب بڑھیا ہے اس لئے ہیں ستاکتا ہے ایک دن اور ہے کہ نا اندیر پسند بڑھیا ہے ناینتی پسند بڑھیا ہے چل یہ ٹھیک ہے چلے بہرائچ میں اور آپ بلند شہر میں جو گاؤں کے اور گرامیڈ ہے جو گاؤں واسی ان کو بتائیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کی اس مہم کے بارے میں اور کہیے گا کہ کوئی بھی سمسیہ ہو یا سمادھان کی کوئی بھی بات ہو تو ہم سے جڑیے گا آپ کے پاس نمبر بھی ہے ہمارے ریپورٹر صاحب بھی آپ کی پہنچ سے زیادہ دور تو ہے نہیں باقی نیوز ورلڈ انڈیا جو ہے آپ گاؤں واسیوں کو منچ دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ بتائیے گا اور ہمارے ساتھ جڑتے رہیے گا بہت بہت شکریہ آپ کا منوچ جی اور اس کے ساتھ ہی سورپ شرمہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی اتنے سمیہ کے بعد اپنے یوپی کے بھائیوں سے بات چیت کر کے باقی جو گاؤں کی بات ہے وہ اب رکھنے والی نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے شہروں کی بات کرنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگ بہت ہیں لیکن کیا گاؤں کی بات کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں ہم ہیں بلکل ہیں یہی موجود ہیں ساڑھے تین بجے روزانہ ملاقات ہوتی رہے گی فلال کے لیے شکریہ